بدلیں زندگی زیتون ٹی وی اللہم صلی علی محمد وعلا آلہ و صحبہ وسلم زیتون ٹی وی بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلا آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد میرے بھائیو اور دوستو اللہ تعالی نے انسان کے جتنے رشتے قائم کیے اللہ نے جتنے رشتے بنائے ہیں انسانوں کے آپس میں اس میں جو سب سے اہم رشتہ ہے سب سے بنیادی ہے اور سب سے زیادہ وہ اہمیت رکھتا ہے وہ خامد اور بیوی کا رشتہ ہے اللہ تعالی نے جتنی آیات اس رشتے کے لیے اتاری ہیں اتنی اور کسی رشتے کے لیے نہیں اتار ماں باپ کے حقوق کے لیے چند آیات اولاد کے لیے چند آیات وراست کے احکام چند آیات لیکن خامد اور بیوی کے رشتے کے لیے سیکڑوں آیات ایک اس کی اہمیت کی وجہ سے اور ایک اس کی ایک کمزوری کی وجہ سے بنیاد تو ایسے ہے کہ اللہ نے پہلا رشتہ آدم اور حوہ میں خامد اور بیوی کا قائم فرمایا وہاں سے نسل شروع تھی اور آخری رشتہ بھی جنت میں خامد اور بیوی اکٹھے رہیں گے ہر ایک اپنی اپنی جنت میں اپنے بیوی کے ساتھ بیوی اپنے خامد کے ساتھ اور دنیا میں بھی اگر اللہ تعالیٰ ماں باپ کو لمبی عمر دے دے تو پھر وہ تنہا بیٹھے ہوتے ہیں بچوں کی شادیاں بچیوں کی شادیاں تو کمرے میں تنہا بیٹھے ہوتے ہیں تو یہاں آخر میں بھی یہی رشتہ باقی رہتا ہے اور کمزور اس لیے ہے کہ باقی کوئی رشتہ ٹوٹتا نہیں ماں بیٹے کا رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا بیٹا فرما بردار ہے یا نا فرما ماں کو اللہ نہ کرے طلاق ہو جاتی ہے بیوہ ہو جاتی ہے وہ دوسری شادی کر لیتی ہے یہ ماں بیٹے کا رشتہ باقی ہے باق بیٹے کا رشتہ باقی ہے بین بھائی 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 باقی سارے رشتے اس میں تعلق اچھا ہو برا ہو اپس میں لڑائی ہو صلح ہو وہ رشتہ ٹوٹتا نہیں خامند اور بیوی کا رشتہ ایک بول پر ٹوٹ جاتا تو اللہ تعالی نے کسی رشتے کو اپنی نشانی نہیں قرار دیا کسی سوائے خامند اور بیوی کے رشتے کے اللہ نے اور کسی رشتے کو یوں بیان نہیں کیا کہ تمہارے ماں باپ ہیں میری بہت بڑی نشانی ہے تمہارے بچے ہیں میری بہت بڑی نشانی ہے تمہارے بین بائیں ہیں میری بہت بڑی نشانی ہے صرف اللہ نے اس رشتے کو کہا من آیاتی میرے بہت بڑی نشانی اور اسے اللہ نے بڑی بڑی نشانیوں کے درمیان ذکر کیا من آیاتی انخلقکم من تراب میری بہت بڑی نشانی ہے تمہیں مٹی سے بنایا سمجھ میں آتا ہے اگلی آئے چھوڑ دیں من آیاتی خلق السماوات والارد میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان واختلافو السنتکم والوانکم تمہارے چہرے الگ تمہاری زبانے الگ میری بہت بڑی نشانی ہے منامکم باللیل والنہار تمہارا سونا اٹھنا رزق کی تلاش میری بہت بڑی نشانی ہے یریکم البرک خوفم وطمہ یہ بادلہ دیں بارش ہوتی ہے بجلیاں چمکتی ہیں بادل گرشتیں من آیاتی ان تقوم السماو والارد وعمر تیرے اللہ کی بہت بڑی نشانی اے زمین آسمان قائم کھڑے یہاں ہماری اقل ساتھ ساتھ چلتا ہوں گا اب میں وہ آیت پڑھتا ہوں جو میں نے چھوڑ دی تھی شاید کبھی مارا ذہن بھی نہ گیا ہو کہ اللہ نے کس طرح اس رشتے کو بیان کیا ہے من آیاتی انخلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنو الیہا بجال بینکم مبدتا ورحمہ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکہو سب سے طاقتور لفظ استعمال کہہ یتفکر لِلعالمین ہے یسمعون ہے یاقلون ہے اور صرف یہاں ہے یتفکرون بڑا غور کرو گے نا پھر تمہیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے تمہیں خامد اور بیوی کا رشتے میں جوڑ دیا اور اس میں سکون رکھ دیا اور اس میں محبت اور حمدردی کو رکھ دیا کسی رشتے میں اللہ نے تین چیزیں ذکر نہیں فرمائیں سکون محبت حمدردی صرف اسی رشتے میں اللہ نے فرمایا کہ تیرے رب نے سکون رکھا محبت حمدردی پوری دنیا میں یہ رشتہ بہت زلیل ہو رہا ہے بہت زلیل ہو رہا ہے معاشرت غالب ہے معاشرت یورپ میں تو ویسے ہی خامد اور بیوی کا تصور ٹوٹ چکا ہے اور بعض ملکوں میں بیوی اتنی مظلوم ہوتی ہے کہ مار دو پیٹ دو دھکے دو اوف بھی نہیں کر سکتا خود ہمارے دیس کا یہی حال ہے خاص طور پر ہمارے جو پہاڑی علاقے ہیں یا ہمارے پنجاب کے دہاتی علاقے یا سندھ کے دہاتے یا بلوچوں کے دہاتی چاروں جگہ بیوی ایک جانور ہے اسے مارو پیٹو گالیاں دو دھکے دو اس نے گھٹ گھٹ کے مر جانا ہے اس نے برداشت کرنا ہے تو اللہ تعالی نے بھائیو اس رشتے کی عزمت کے لیے یہ خوبصورت عنوان اختیار کیا من آیاتی من آیاتی میری بہت بڑی نشانی ہے کہ ہم نے تمہیں خامد اور بیوی کے رشتے میں جوڑا ہے اور اس میں سکون اس میں محبت اس میں ہمدردی کو بھر دیا ہے اس رشتے کو باقی رکھنے کے لیے کوئی روپیہ پیسہ نہیں چاہیے صرف نبی والی معاشرت نبی والے اخلاق نبی والے اخلاق کہ جہاں میرے نبی والے اخلاق ہوں گے وہاں وہ گھر آباد ہو جائے گا جہاں نبی والے اخلاق نہیں ہوں گے وہ ڈیفینس میں شادی ہو یا وہ لیاری میں شادی ہو وہ ناکام ہوگی کیونکہ انسان روئیوں سے گھر آباد کرتا ہے پیسوں سے نہیں حسن سلوک سے جیسے گھر آباد ہوتے ہیں وہ غریب کا گھر ہو چراغ جلے یا نہ جلے یا مالدار کا گھر ہو کہ فانوس جگمگا اٹھیں بھائیو زندگی کی روشنی فانوس سے نہیں بجلی سے نہیں زندگی کی روشنی میرے نبی والی معاشرت اور اخلاق کے ساتھ اور گھروں کا اندھیرہ تو بجلی جانے سے ہے زندگی کا اندھیرہ بد اخلاقی سے ہے یا مرد کی زبان تیز ہو وہ گھر نہیں چلے گا یا عورت کی زبان تیز ہو گھر نہیں چلے گا اس لیے طلاق رکھی گئی کہ نہیں گزارا ہو رہا تو عضبت کے ساتھ الگ ہو جائے میرے نبی نے گیارہ شادیاں کی تیرہ نکاح کی تیرہ نکاح گیارہ شادیاں دو نکاح ہوئے اور رخصت ہونے سے پہلے طلاق دیتی تو ایک راستہ رکھا کہ نہیں گزارا ہو رہا تو علیتگی ہو سکتا ہے ہمارے ایک دفعہ ایک بچی میرے پاس رات کو گوہوں میں رات کو عشاء کے بعد پہنچ گئی ارے کہاں سے آئی ہو میں جنگ سے آ رہا ہوں جنگ وہاں سے دو گھنٹے پسوں پہ آؤ دو ڈھائی گھنٹے کا سفر ارے میرے پاس کہا لینے ہو کہاں مجھے طلاق دلا دے میرا خامن مجھے روز مارتا ہے روز مارتا ہے میں ماں باپ سے کہتی ہوں وہ کہتے ہیں قتل کر دیں گے طلاق نہیں لیں گے گزارا کر گزارا کر گزارا کر مارے گھر میں آئے ہم تمہیں قتل کر دیں گے بازے ایسے درندہ نما انسانات بازی ایسی بد زبان عورت ہوتی ہے کہ برداشتی نہیں ہوتا تو یہاں اللہ تعالی نے کہا پھر عزت کے ساتھ الگ ہو جاؤ پھر یہ نہیں ہے کہ گزارا کرو گزارا کرو گزارا کرو ایسا نہیں ایسا نہیں چونکہ اگر اللہ نہ کرے کسی کی بچی مجھوڑ کے واپس جائے چونکہ وہ بوجھ ہوتی ہے تو میرے نبی کی بات سنو آپ نے فرمایا تو میں سب سے بڑا صدقہ بتاؤں سب سے بڑا صدق صحابہ نے کہا جی ضرور بتائیں کہ جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی اور وہ گھر واپس چلی گئی اس پر خرش کرنا سب سے بڑا صدقہ سب سے بڑا صدقہ تو میرے بھائیو گھروں کی عبادی کے لیے کوئی وظیفے پوچھتا ہے کوئی تعویز پوچھتا ہے کوئی جادو ٹونک کی طرف چلتا ہے اس کا ایک ہی جادو ہے اس کا ایک ہی تعویز ہے اس کا ایک ہی وظیفہ ہے کہ زبان کے بول کو میٹھا کرو اور نبوت والے اخلاق میں بھی اختیار کروں آپ بھی اختیار کریں یہ نئی شادی ہو اس بچے کی طرح ہماری بیٹی کی طرح یا پرانی شادی ہو ہماری طرح گھر آباد ہوگا زبان کا بول میٹھا ہو اخلاق نبی والے ہو انسان ہے کبھی غصہ آبی آتا ہے تو غصے میں بھی ایسا بول نہ بولو کہ اگلے کا دل ٹوٹ جائے اور اگلے کی بگڑی اچھل جائے اور اگر ایسا ہو جائے تو پھر معافی کا راستہ کھول معافی مانگ لے معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ پھر جوڑ پیدا فرما دیتا ہے تو یہاں پھر انانیت آ جاتی میں کیوں معافی مانگوں میں کیوں معافی مانگوں بھائیو اس لئے میرے نبی نے گیارہ شادیاں کی ہمیں زندگی سمجھانے کی نماز پڑھنا ٹھیک ہے طبیعت پر مشکل ہوتا ہے لیکن سوکھا کام ہے ایک لوٹا پانی دس منٹ ٹائم پندرہ منٹ اسے زیادہ تو ٹائم نہیں لگتا ہے روزہ تھوڑا سا مشکل کام ہے لیکن چند گھنٹے کا ہے سال میں ایک دفعہ لے لیکن یہ برداش کرنا سہنا یہ تو آدمی کو زبا کر دیتا ہے لیکن نبیوں کے ساتھ کھڑا کر دے گا یہ عمل اس تو بھائیو اگر ہم اپنے گھروں کو آباد کرنا چاہتے اپنے نبی کی صیرت پڑھو اپنے نبی کی زندگی پڑھو معاشرت 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 یہ نہیں بیان ہوتی نہ لوگ سنتے ہیں نہ سننے والے سناتے ہیں نہ پڑھتے ہیں ہمارے نبی کے ہر ہر موجزہ بہت عالی شان ہے لیکن میرے نبی کے اخلاق آپ کا بہت بڑا موجزہ ہے آپ کی معاشرت آپ کا بہت بڑا موجزہ ہے آپ نے گیارہ شادیاں کی ہمیں زندگی سمجھانے بتانے کے لیے شادی کو آسان کرنے کے لیے اگر ہم فورا سا ایسے صیرت کا جائزہ لیں ایک پہلو ہے اپنا خاندان اپنی قوم پرائی قوم ایک یہ پہلو ہے ایک پہلو ہے غریب گھر اپنے جیسا گھر اپنے سے مالدار گھر ایک پہلو ہے چھوٹی عمر ہم عمر بڑی عمر یہ تین پہلووں کی تین تین قسمیں ہیں میرے نبی نے سب میں شادیاں کی سب سب سے پہلی شادی بڑی عمر کی عورت کے ساتھ کی اپنے سے بڑی عمر اپنے سے مالدار ہیں مالدار ہیں برابر کی عمر میں شادی کی حضرت سودا چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کی حضرت عائشہ رضی اللہ پھر ایک اور پہلو ہے متلقہ بیوہ کماری یہ چوتھا پہلو ہے متلقہ ہو بیوہ ہو کماری ہو تو آپ نے پہلی شادی بیوہ سے کی دوسری شادی بیوہ سے کی ایک شادی متلقہ سے کی ایک شادی ایک شادی کماری سے کی ہے باقی یا متلقہ ہیں یا بیوہ ہیں یا باندی سے آزاد ہوئی ہیں یہ شادی آپ نے کی اس میں بھی آپ نے وسط رکھی وسط رکھی اور اپنے خاندان میں شادی کی حضرت خدیجہ حضرت عائشہ دشمن کے خاندان میں شادی کی حضرت امی حبیبہ بنو امیہ سے ہیں قوم میں شادی کی خاندان میں نیکی قوم میں شادی کی حضرت مہمونہ ہلالیہ جویریہ بنی مصطلق اپنی قوم ہے لیکن خاندان نہیں قوم سے بھی باہر شادی کی حضرت صفیہ یہودی ایک دفعہ اب آئے حضرت صفیہ کے گھر تو وہ رو رہی تھی تو آپ نے کہا کیوں رو رہی ہو کہا مجھے میری سوکنے کہتی ہیں یہودن یہودن یہودی کی بیٹی تو آپ نے کہا تو ان سے کہہ میں نبی کی بیوی ہوں اور نبی کی بیٹی ہوں کہ میرا باپ یعقوب جو بنی اسرائیل سے اور میرا خامن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو غصت لیں ہماری کتنی بچیاں بیٹھی رہتی ہیں بھائی ہم میمن ہیں میمنوں میں شادی کریں ہم راجبوت ہیں راجبوتوں میں شادی کریں ہم تو بٹ ہیں ہم بٹوں میں شادی کریں ہم ارائیوں میں شادی کریں ہم سندھی ہم سندھیوں میں شادی کریں ہم پنجابی ہیں ہم پنجابی ہیں ہم پتھان ہیں پتھانوں میں کریں کتنی بچیوں کی عمر ڈھل گئی ختم ہو گئی بھائی ہم اپنوں میں کرتے ہیں غیر و منع کرتے ہیں میرے نبی نے تینوں بتوڑ سارے بتوڑ دی اپنوں میں کی اپنے خاندان میں کی دشمن خاندان بنو امیہ ان میں کی اپنی قوم میں کی قوم سے باہر یہود میں کی ہم عمر سے کی حضرت سودا بڑی عمر حضرت خدیجہ چھوٹے عمر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مالدار حضرت خدیجہ غریب حضرت جوہریہ باندی سے آزاد کیا برابر کی باقی ساری مصدرات تو آپ نے اس کو وسط دی پہلی شادی اس خاتون سے کی جن کی ایک منگنی ٹوٹ چکی تھی ورقہ بن نوفل کے ساتھ دو نکاح سے غیوہ ہوئی تھی ابو حالہ ابن عابد دونوں سے اولاد تھی اور تیسری شادی جناب رسول اللہ نے کی چھالیس پرس کی عمر میں ان کے ساتھ پرتکلب ولیمہ کیا درمیانہ ولیمہ کیا فقیروں والا ولیمہ کیا سب کے لیے راستہ کھول دی یہ سارے میرے نبی کے طریقے ہیں حضرت عائشہ کا ولیمہ کیا ہوا سعد بن عبادہ نے دودھ بھیج دیا آپ نے سب کو پلا دیا اتنا آسان ولیمہ پھر باقی امہات المومنین کے ولیمے کیے سادہ 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 لیکن ہوئے ولیمے صفیہ کا ولیمہ تین دن چلتا رہا تین دن تین دن چلتا رہا ٹھیک اور حضرت زینب کا ولیمہ بہت پرتکلب سارے مدینے کو کھانا کھلائے آپ کی طرف سے سب کو زیافت تھی پھر جو آیا آیا جو نہیں آیا نہیں آیا آپ کی طرف سے اعلان تھا سارے مدینے والے آکے کھانا کھاؤ تو آپ خود دیکھ پر بیٹھے تھے کھانا کھلانے کے لیے لوگ آتے رہے کھاتے ہیں پرتکلب ولیمہ کیونکہ یہ شادی وہ تھی جس کی مثال نہ پہلے ہے نہ بعد میں ہے کہ یہ نکاح اللہ نے آسمان پہ پڑھایا اللہی نکاح اللہی وکیل اللہی گواہ اب دیکھو نکاح میں دو وکیل چاہیے یعنی دو گواہ چاہیے وکیل تو خیر ایک قانونی سی چیز ہے دو گواہ چاہیے اور اجاب ہو قبول چاہیے یہ لڑکا کہے گا میں نے قبول کیا تو تب نکاح ہوگا وہ ہماری بچی کہے گی میں نے قبول کیا تب نکاح ہوگا ان میں سے کوئی ایک کہہ دے نہیں تو نہیں ہوگا چاہے اوپر والے جیترہ مرضی زور لگاتے رہے لیکن یعنی اجاب نہ قبول مارے ایک دوست تھے زمیدار ان کے گاؤں کا ایک بچہ چھوٹے عمر میں بسوں پہ کنڈیکٹر نوپری لگ گیا تھا تو ان کے جوانی ہوتے ہوتے ان کی زبانوں پہ چڑ جاتا استاجی آن دے استاجی جان دے استاجی کٹل ہو استاجی روک لو سارے بس کو ریورس کروا رہے ہیں آگے کر رہے ہیں ہوتا یہ ہے نا ہمارا ماحول تو اس کا نکاح تھا تو مولی صاحب نے کہا بھئی فلانے دے دیئے تے اتنا مارے تے تیرے نکاح بھئی دیتی تویں قبول کیتا اس دوری زندگی آن دے جان دے وہ نے کہا جی آن دے تو اس کا بھائی پاس بیٹھا تو اس کو کوئی نہیں ماری کہتا جی جان دے مولی صاحب نے فرمایا آن دے جان دے انہالکام نہیں بڑھنا تو آکھ میں قبول کیتا یہ اتنا لازمی بول ہے دیکھ یہاں کچھ بھی نہیں اللہ گنبی مسجد میں تھے وہی آئی فَلَمَّا خَضَا زَيْدُ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجَنَا کہا بس ہم نے آپ کا نکاح کر دیا تو آپ نے کہا کوئی ہے جو جا کے زینب کو خوشخبری سنے تو زینب کو جس خاتون نے خوشخبری سنے یا آپ نے ان کو اپنے گلے کا ہار اتارکا ان کے گلے میں ڈالا اور یہ ولیمہ بڑا پرتکلف ہوا سارے مدینے نے کھانا کھایا لہٰذا ولیمہ میں تکلف کرنا کوئی خلاف سنت نہیں ہے ہمارے ہاں دو انتہا ہیں ہمارا دیندار طبقہ سادگی سادگی کے نام پر وہ ڈنڈا پھیرتا ہے کوئی کوئی تھوڑا سا تکلف بڑا اصراف کیسے تو ایک مسجد بن سکتی تھی مولید و ساتار کا ایک مدرسہ اور بن سکتا تھا اور جو مالدار ہیں جب تک اس میں نافرمانی نہ ہو تو وہ کہتے ہیں ولیمہ ہی کوئی نہیں ناچگانہ ہو خرافات ہو بے حیائی ہو طبقہ شادی ہوتی یہ دونوں انتہا غلط سادہ بھی میرے نبی کی سنت ہے درمیانہ بھی میرے نبی کی سنت ہے اور تکلف بھی میرے نبی کی سنت ہے حض فاطمہ کا ولیمہ تو آپ نے تقاضہ کر کے رکھوا ہے حض علی تو فقیل تھے آپ نے کہا علی ولیمہ کرو کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تو آگئے اچھا چلو ٹھیک کوئی بات کہ نہیں ولیمہ کرنا ہوگا تو اساد نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس ایک چھترہ ہے چھترہ آپ نے کہا ٹھیک زبا کرو آپ نے اپنی طرف سے حضرت علی کو پیسے دے جاؤ بازار سے خجور خریدو گھی خریدو پنیر خریدو تو انہیں پانچ درم کا گھی خریدو چار درم کا پنیر خریدو ایک درم کی خجور خجور سسی ہوتی تھی آپ نے وہ مانگوا کر گھٹلیاں نکلوا کے ان کو سب کو رگڑا پیسا اور ایک سوڈ ڈش بنائی سوڈ ڈش پنیر گھی پنیر گھی اور خجور تین چیزوں اور ولیمے پر یہ آپ کی طرف سے رکھوائی گئی سوڈ ڈش اور تازہ جوکی روٹی چھترے کا گوش اور اس میں اپنے کورمہ بنوائے کیسے اس میں چھوارے ڈلوائے دیگ میں چھوارے ڈلوائے اور سات کھانے پر انگور تازہ خجور گوشت اور روٹی اور آپ خود پیٹھے تقسیم کرنے کے لئے اور حضرت انس فرماتے ہیں ہم نے ایسا فر تقلب ولیمہ کبھی نہیں کھائے تو سارے میرے نبی کے طریق ہیں سب تو کم کرو درمیانہ کرو زیادہ کرو سب کچھ گنجائش ہے ایک چیز کی گنجائش نہیں بد اخلاق نہ ہو بد اخلاق نہ ہو بد اخلاق نہ ہو فنابا اپنا گھر میں اپنا گھر اجار دوں گا اگر میری زبان ایسی ہوگی میں پچھلے پندرہ سال سے یہ مضمون بیان کر رہا ہوں کر رہا ہوں کر رہا ہوں کہ ہماری معاشرت بہت ٹوٹ چکی ہے بہت ٹوٹ چکی چھوٹ چھوٹی باتوں پہ کلاک ہو رہی ہے چھوٹ چھوٹی باتوں پہ ساس سسر سیخ پہ ہو رہے پرسویں اسلام آباد سے اچھا بڑا افسر فون آئے کہ حضور میری ماں کہہ رہی ہے اپنی بیوی کو طلاق دے یا میں تیرا گھر چھوڑ کے چلی جاؤں میں کہہ رہے بھائی نہ ماں کو جانے دے نہ طلاق دے نہ ماں کو جانے دے نہ طلاق دے